بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے مسد تمام سفدیر بیس آج میرا پسٹ بلوک ہے رمضان میں جو کہ آج تین بجے میں کام پر جا رہا ہوں اس وقت تین بجے ہیں میرے پاس اور میں آج تین بجے کام پر جانے والا ہوں کیونکہ رمضان کا نینہ ہے تو اس لئے ہم رمضان کو کام پر جاتے ہیں تو اکثر وقت زیادہ تر تو ہم جاتے ہیں رات کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ضرورہ روز آفتاری کے بعد لیکن آج میرا پہلا دن ہے کام پر جانے کا تو مجھے آج کام پہلے دن ملا ہے تو جس طرح کہ آج مجھے پہلے دن تو کام ملا ہے تو میں آج تین بجے جاؤں گا اور رات کو شاید بارہ بجے ہماری چھٹی ہوگی رات کے بارہ بجے ہمیں چھٹی ہوگی دیکھیں انشاءاللہ ہوتا ہے کیا کیا اور ابھی تک مجھے تو اپنی یومیاں کا بھی نہیں پتا کہ مجھے ایک دن کے پیسے کتنے ملیں گے ایک سوٹسی ریال ملے گی یا دو سوٹسی ریال ملے گا مجھے نہیں پتا آج کے پیسوں کا مجھے بالکل نہیں پتا کہ مجھے پیسے کتنے ملنے والے ہیں اور میں ابھی جا کر اپنے دوستوں کا انتظار کروں گا کہ کب وہ آئیں گے لیکن مجھے تین بجے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ تین بجے آپ نے انتظار کرنا ہے کہ ہم آئیں گے تین بجے اٹھ چلیں گی چلتے ہیں ہم ایک دوسری سیٹ پر جہاں پر کنسٹیکشن کا کام ہو رہا ہے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو ویسے میں ابھی آ کر یہاں پر کھڑا ہوں کیونکہ یہاں پر ایک مسجد بند ہے یا نئی مسجد بند ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں اس علاقے میں تقریباً کافی دیر پہلے یہ کام باند رہا تھا اس وجہ سے کہ نیچے پانی آتا تھا اس لئے پانی آنے کی نیچے کی وجہ سے پھر کام نے سٹارٹ ہو رہا تھا اس لئے ابھی تھوڑا پانی خوشک کیا گیا ہے نیچے پتھر ڈالا گیا ہے پتھر ڈالنے کے بعد پھر اب کام سٹارٹ ہوا ہے اب نئے سرے سے نیچے فنڈیشن باندھیے گئے ہیں کالم نیچے سے نکال دیے گئے ہیں اب محجد انشاءاللہ چھ منہوں کے اندر اندر سٹارٹ ہو جائے گی مکملیہ نہیں ہو جائے گی انشاءاللہ تو دوستوں میرے جو جانے والے ہیں دوست بھائی جو کہ جن کے ساتھ میں کام پر جانے والا ہوں وہ بھی نکل چکے ہیں اور ہمارا ٹائم بھی بلکل تین بچ چکے ہیں گاڑی کی طرف بھائی دوست جا رہے ہیں ابھی گاڑی تھوڑی گرم کریں گے سٹارٹ کریں گے اور میں ابھی انہی کے پاس جا کر پہنچ جاؤں گا تو میں نے سوچ ہے چھوٹا سے بلوگ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہم رمضان کا جو پہلا بلوگ ہے میرا آج تین بجے سٹارٹ ہوا جو کہ میں آج پہلے دن تین بجے کام پر جاؤں گا تو یہ سفر کافی لمبا ہے تقریبا کہتے ہیں کہ گھنٹے کا سفر ہو گا جی پتا نہیں کہاں جانا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا مجھے سچ میں یہ بھی نہیں پتا تو انشاءاللہ یومیاں کا بھی پتا چلے گا اگلی ویڈیو میں کہ میں ایک دن میں یہاں مجھے پیسے کتنے ملیں گے اور کام کتنا ہے ماشاءاللہ وہاں پر کتنے دن ہوگا کتنے دن ہی رمضان کے کتنے دن کام ملے گا یا نہیں ملے گا ویسے تیسار اردہ ہے تو ابھی تک میرا آج پہلا دین ہے کام پر جانے کا تو ویسے کوٹی جو سویٹر جو ہے نا جو ایٹر جو میں کیا بولتا ہے اس کو جو سویٹر ہے نا میں نے پہن لیا ہے اس لیے کہ پتہ نہیں رات کو تھنڈ ہوگی ہے کیا ہوگی سردی ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن میں پہن لیا ہے کہ حفاظتی طور پر چلیں ہم چلتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ